کے مطابق مسلم لیگ نون این اے وان ثری ون سے جو ٹو فورٹی ٹو ٹوٹل پولنگ سٹیشن ہے میرے میری اطلاع کے مطابق دس ہزار دو سو سے زائد ووٹوں سے یہ نشست جیت چکی ہے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجود ہیں ہم اس فتح پہ اللہ کے حضور آجزی کے ساتھ اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور صرف یہ کہنا چاہیں گے کہ عوامی منڈیٹ کا راستہ نہیں روکا جانا چاہیے اور لوگوں کی امنگوں کے مطابق اور لوگوں کے فیصلے کے مطابق فیصلے جو ہیں الیکشن کے وہ آنے چاہیے اگر ہم عوامی امنگوں کے مطابق ملک کو چلانے کی کوشش کریں گے اور اس میں رکافتیں کھڑی نہیں کریں گے اسی میں ملک اور ملت کی بہتری ہے پاکستان مسلم لیگ نون جن نشستوں پر پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ مجلس عمل نے ہماری حمایت کی اس پر ان کی حمایت پر ان کی سپاس گزار ہے خاص طور پر ہنے وان سری ون میں ایم ایم اے نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہماری مدد کی ہے اس مدد کے لیے ہم میری پارٹی اور میں ذاتی طور پر ان کے شکر گزار ہوں میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں شفاف اور توانہ جبوریت کا سورج تلو ہوگا انشاءاللہ اس جبوریت کی تلاش میں ہم نے اپنی ساری زندگیاں دعو پر لگائی ہیں اور ہمارے بڑوں نے اپنی زندگی کے قیمتی سال جیلوں میں گزارے ہیں اور سیاسی کارکنوں نے جانوں کے نظرانے بھی پیش کیے ایک جبوری پاکستان ایک آئین کے دائرے میں چلنے والا پاکستان عوامی ممنگوں کے مطابق چلنے والا پاکستان ہمارا خواب ہے آج یا کل کل یا پرسوں اس خواب کی تکمیل ضرور ہوگی ہمیں کسی کو چیلنج نہیں کرنا ہم نے کوئی جھگڑا نہیں کرنا میں حیران ہوں کہ عمران خان صاحب کیسے حکمران ہیں یہ کسی کو کہیں دو منٹ کے لیے نعرے بند کرتی تو حرس آپ جاؤ بند کرتی میں حیران ہوں کہ عمران خان صاحب کیسے حکمران ہیں جو ہر وقت آستینے چڑھا کر وہ اپوزیشن کو للکارتے جیسے تیسے کر کے وہ وزیراعظم بن گئے انہیں چاہیے تھا کہ وہ وزیراعظم بننے کے بعد اپوزیشن کے ساتھ جا کے ملتے اور انہیں کہتے کہ آئیں مل کر پاکستان کی تعمیر کرتے ہیں مگر انہوں نے پہلے دن سے احتساب کے نام پہ سیاسی انتقام کا راستہ اختیار کیا ہے جس کا ملک کو جمہوریت کو اور خود عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمارا کام ہے کہ ہم بار بار پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رویہ سیاسی انتقام کا اپنے مخالفین کو ٹارگٹ کرنے کا لوگوں کے نام ای سی ایل پہ ڈالنے کا لوگوں کے پاسپورٹ بلوک کرنے کا اور یہ کہنا وزیر اعظم کا ٹی وی پہ آکے کہ میرا بس چلے تو پچاس کو گرفتار کروں اور پھر فنگر پوائنٹ کرنا لوگوں کی طرف افسوسناک ہے کربناک ہے اور یہ جمہوریت کے لیے ملک کے لیے نیک شکون نہیں ہے ہم آج اس عظیم الشان فتح کے بعد جو دراصل فتح مبین ہے ہم اپنے رب کے حضور اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور ہم اپنے اس عظم کا اعادہ کرتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں میاں محمد شباز شریف کی قیادت میں ہمارا کاروان جمہوریت خواجہ ساد رفیق لاہور میں کارکنان سے خطاب کر رہے تھے آگے